اس یاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے دلا زردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہلنم کی بہت کی تجویز لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا صلو علی الحبیب حضرت سیدنا علامہ صفوری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجب المرجب بیج بونے کا شعبان المعظم آب پاشی کا اور رمضان المبارک فصل کٹنے کا مہینہ ہے لہذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شعبان المعظم میں آنسووں سے سیراب نہیں کرتا وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت کیوں کر کٹ سکے گا مزید فرماتے ہیں رجب المرجب جسم کو شعبان المعظم دل کو جبکہ رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اللہ کے محبوب دانہ غیوب منظہون علی العیوب عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان غیب نشان ہے بے شک جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے جو ماہ رجب میں ایک رضا رکھے اللہ عز و جل اسے اس نہر سے سیراب فرمائے گا صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد توبو علیہ اللہ صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد تابعی بزرگ سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک عظیم شان محل ہے حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نبی کریم رعوف الرحیم علیہ عضل الصلاة والتسلیم کا فرمانے عظیم ہے پانچ راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی رجب کی پہلی رات نمبر ایک رجب کی پہلی رات نمبر دو پندرہ شعبان یعنی شب براعت نمبر تین جمعات اور جمعہ کی درمیانی شب یعنی یہ پورا سال شب جمعہ جو ہے جو اجتماع میں جاتے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں دعوت السلامی کے اجتماعات جو جمعہ رات کو ہوتے ہیں تو الحمدللہ وہاں دعا کرنے کے کتنے موقع ملتے ہیں نمبر چار عید الفطر کی رات یعنی چاند رات رمضان کے بعد جو چاند نظر آتا ہے نمبر پانچ عید الازحا کی رات یعنی دسویں شب جس دن صبح بقری دوگی بقرے کٹیں گے تو وہ رات بھی جو ہے قبولیت کی رات ہے حضرت سیدنا خالد بن معدان علی رحمت المنان فرماتے ہیں سال میں پانچ راتیں ہیسی ہیں جو ان کی تصدیق کرتے ہوئے بنیت ثواب ان کو عبادت میں گزارے تو اللہ رب العزت اسے داخل جنت فرمائے گا نمبر ایک رجب کی پہلی رات کہ اس رات میں عبادت کرے اور اس کے دن میں روضہ رکھے نمبر دو اور تین عیدین یعنی عید الفطر اور عید الازحا کی راتیں کہ ان راتوں میں عبادت کرے اور دن میں روضہ نہ رکھے کیونکہ عیدین کے دن روضہ رکھنا ناجائز ہے سال میں پانچ روزیں ناجائز ہیں جن میں پہلا تو یہ میٹھی عید عید الفطر نمبر دو بقریت بقریت کے بعد مزید تین دن دس گیارہ بارہ تیرہ ذلحجہ تلحرام تو ان میں روضہ رکھنا بھی ناجائز نمبر چار شعبان المعظم کی پندرمی شب یعنی شب براعت کہ اس رات میں عبادت کرے اور دن میں روضہ رکھے اور نمبر پانچ شب عاشورا یعنی محرم الحرام کی دسویں شب کہ اس رات میں بھی عبادت کرے اور دن میں روضہ رکھے تو ان کے کیا فضائر ہیں کہ جو ان کی تصدیق کرے بنیت ثواب ان کو عبادت میں گزارے تو اللہ تعالیٰ اسے داخل جنت فرمائے گا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت ہے کہ بے چین دلوں کے چین سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے رجب کے پہلے دن کا روضہ تین سال کا کفارہ ہے اور دوسرے دن کا روضہ دو سالوں کا جبکہ تیسرے دن کا ایک سال کا کفارہ ہے پھر ہر دن کا روضہ ایک ماہ کا کفارہ ہے سلو علیہ الحبیب مٹھے مٹھے اور پیارے پیارستہ ہیں بھائیو الحمدللہ یہ بیان سات جمعہ دل آخر کو عرب امارات میں ریکارڈ کیا گیا اور کم و بیش ان مقامات پر آج جمعہ دل آخر کی آخری جمعیرات میں یہ آخری ہفتے میں سنا جا رہا ہے تو ان مبارک شہروں سے آغاز کرتا ہوں اس کے بعد دوسرے شہروں کے بھی نام لیتا چلا جاؤں گا جن میں یہ بیان اس وقت سنا جا رہا ہے مدینت المنورہ زادہ اللہ شرفاں و تعظیماں مکہ مکرمہ زادہ اللہ تعظیماں و شرفاں جدہ شریف ریاض دمام امریکہ کے مختلف شہر نیو یوک ہیوسٹن کیریفورنیا شکاگو انگلین کے شہر بریٹ فورڈ برمنگم ڈیوز بری بلیک برن کوریا کینیا کے بعض شہر نیروبی ممباسا کینیڈا کے شہر ٹورنٹو مانٹریال ساؤت افریقہ کے مختلف شہر جونیس برگ ڈربن ٹریٹوریا مورش سکویت قطور اور باب المدینہ میں دو جگہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور بہار مدینہ حیدر آباد میرپور خواہ سکر نواب شاہ مدینہ الولیاء مرکز الولیاء سردار آباد میاں والی گلدار طعبہ گجرات گجران والا پشاور ڈیرہ اسمائل خان مدنی سیرہ میرپور کشمیر مظفر آباد کشمیر اور ملک بھر کے متحدد شہروں میں ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہونے والے استعائی بھائی ان کو سن رہے ہیں نیزی بیان اس وقت استعائی بہنوں میں بھی سنا جا رہا ہے کیونکہ الحمدللہ دعوت سامی میں جہاں لاکھوں لاکھوں لاکھ استعائی بھائی ہیں وہاں استعائی بہنیں بھی استعائی بھائیوں سے تعداد میں کسی درہ کم نہیں انشاءاللہ تو اس وقت سیکڑو اجتماعات میں استعائی بہنوں کے بھی الحمدللہ یہ اجتماع سنا جا رہا ہے اور جیہاں میرے حقہ حال عزت کے ہند میں بھی سنا جا رہا ہے جا رہا ہے موسیقی